اس وڈیو میں ہم ایکسل کا ایک بہت انٹرسٹنگ فیچر ہے سینیریو مینیجر اسے ڈسکس کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس ٹائم جو سکرین پہ آپ کو ایکسل کی شیٹ نظر آرہی ہے وہ ایک بجٹ پروجیکشن ہے جو بیس کرتی ہے جنوری کے منت کے دیٹا پہ یعنی اگر جنوری کے منت کا جو دیٹا ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے چینج ہوتا ہے تو آپ کی یہ جو ساری پروجیکشن ہے یہ چینج ہو جائے گی اس پہ ایفیکٹ آئے گا اور آپ کا جو نیکسٹ منس کا دیٹا ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اب سپوز آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر جنوری کے منت میں کچھ چینجز آتی ہیں آپ کے پاس کچھ رینج ہے اس کے اندر اندر اگر چینجز آتی ہیں تو آپ کا بجٹ جو ہے نیکسٹ یئر کا وہ کیسے ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس دیٹا کو کوپی کریں ایک دو اور شیٹ میں اس کے مختلف چینجز اور مختلف افیکٹ آئیں گے اپنے ڈیٹا میں ہمارے بہت دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ایکسل کی اس ڈیٹ میں اگر ہم سکرول ڈاؤن کریں تو نیچے بالکل رائٹ ہینڈ کورنر میں ہمارے پاس جی پروفٹ ہے بیسڈ آن کرن ڈیٹا وہ ہے جی 512768 یہی پروفٹ میں نے ادھر اوپر منشن کیا ہے میں نے اس سیل میں فارمولہ لگایا ہے کہ جو نیچے آپ کے پاس پروفٹ آ رہا ہے ہمارے پروفٹ میں چینجز سے کیا افیکٹ آتا ہے ہم سنیریو مینجر کو یوز کرتے ہیں سپوز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں سیلز اور شپنگ کا جو ڈیٹا ہے اسے چینج اگر کروں تھوڑا سا یعنی اس کی ویلیوز کو چینج کروں تو بجٹ پر کیا افیکٹ آئے گا میں ڈیٹا کی ٹیب میں جاتا ہوں ڈیٹا کی ٹیب میں میرے پاس what if analysis کے بٹن میں سنیریو مینجر آیا سنیریو مینجر پر میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک dialogue box open ہو گیا اب ہم نے various scenarios دیکھنا ہے یعنی ہم اسی sheet میں رہتے ہوئے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر sales کی value جو ہے وہ چینج ہو جو current value ہے یہ بھی رہے اس کے علاوہ دو values اور ہم دیکھیں تو ہمارے ڈیٹا پر کیا افیکٹ آئے گا سب سے پہلے جی ہمیں اپنا current scenario جو ہے اسے save کرنا پڑے گا تاکہ ہم جب next scenario پر move کریں تو ہمارے current scenario بھی save رہے اور next scenario بھی ہمارے پاس رہیں اور ہم آگے پیچھے move کر کے دیکھ سکیں اپنے مخلف scenarios کو current scenario کو save کرنے کے لیے میں add کا button click کروں گا scenario name suppose میں standard رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد changing cells ایک سال آپ کو option دے رہا ہے کہ آپ کس cells کی values کو change کرنا چاہتے ہیں اس scenario کے لیے یعنی آپ کس cell کی value کو change کرنا چاہتے ہیں اپنے projection کو change کرنے کے لیے اب فلحال میں کسی بھی cell کی value کو change نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنا current scenario as it is save کرنا ہے اس لئے میں ok کا button press کر دوں گا اور ok کا button جیسے ہی میں press کروں گا enter values for each of the changing cells ایک سال دوبارہ پاس پوچھ رہا ہے جی جو cells میں change کرنا چاہ رہا ہوں اس کی میں کیا value put کرنا چاہ رہا ہوں میری جو current value ہے 1645000 ہے کہ میں اسے change کرنا چاہ رہا ہوں نہیں میں اسے change نہیں کرنا چاہ رہا میں نے ok کا button press کر دیا اور میرے پاس یہ scenario manager میں یہ scenario میرا save ہو گیا standard کے نام سے اب میں ایک اور scenario add کرتا ہوں جی اس میں scenario میں add کر لیتا ہوں جی لو کے نام سے اب سپوز میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میری sales جو ہیں january کے وہ کچھ کم ہو گئی تو پھر میرے بجٹ پہ کیا effect آئے گا sell میں نے جو change کرنا ہے وہ sales کی figure کو change کرنا ہے اس لئے میں نے selected sales کو بھی 5 ہی رہنے دیا جو already selected ہے اور اس کے بعد ok کا button press کیا اب میں نے value add کرنا چاہ رہا ہوں میری current sales ہیں 1645000 سپوز میں اسے لے دیتا ہوں جی 1625000 1625000 پہ لے گیا اور اس کے بعد میں نے ok کا button press کر دیا جی اب میرے پاس low scenario ہے اور standard scenario اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ low scenario میں میرے پاس کیا situation آئے گی اور standard scenario میں میرے پاس کیا situation ہوگی میں نے low scenario کو select کیا اور نیچے میرے پاس ایک option آرہا ہے show کا میں نے اسے click کیا جیسی میں نے show کا option click کیا میری sales کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو سارا ڈیٹا ہے یہ projection اس میں different effects آئے اور آپ کا net profit تھا وہ change ہو گیا اپنی جو current اس کا value تھی اس سے change ہو کے وہ 4871576 پہ آ گیا جی اب آپ اگر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو standard scenario تھا اس میں آپ کے پاس کیا projection تھی تو آپ standard پہ click کریں اور اس کے بعد show کا button پرس کریں تو آپ کے پاس آپ کی standard figures آ جائیں گے آپ اس کو easy کرنے کے لیے اپنے scenario اس کے درمیان move کرنے کے لیے آپ جو ہے scenario manager ہے اسے place کر سکتے ہیں quick access toolbar پہ بھی وہ ہم کیسے کریں گے جی میں اسے close کرتا ہوں right click کرتا ہوں اپنے quick access toolbar پہ اور اس کے بعد میں customize کرتا ہوں quick access toolbar کو میرے پاس popular commands کمانڈ کی لیسٹ ہے اس میں میرے پاس scenario manager نہیں آ رہا ہوگا بلکہ مجھے commands not in ribbon اسے select کرنا پڑے گا اور میں اگر دیکھتا ہوں scroll کرتا ہوں اور جہاں میرے پاس alphabet SR ہے میں اس range میں جاتا ہوں اور اگر میں دیکھوں تو یہاں میرے پاس scenario کا button ہے میں نے اسے click کیا اور add اسے quick access toolbar میں میں اسے تو میں دیکھ سکتا ہوں میرے پاس scenario manager کا button ادھر آ رہا ہے میں نے اسے click کیا تو میرے پاس دو scenarios ہیں ایک standard کے نام سے ایک low کے نام سے اگر میں low پہ کلک کرتا ہوں تو میری figure change ہو جائیں گی اور میرے پاس budget projection ہو جائیں گی اس طرح scenario manager کو use کر کے میں نے تو صرف 2 scenarios add کی ہے آپ زیادہ scenarios بھی add کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں آپ مختلف scenarios جو ہے اپنے ان کے درمیان move کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مختلف conditions میں آپ کے پاس کیا situation کیا راڑی